السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور دیکھیں کتنی خوبصورت صبح ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ دوبائی میں سردیاں آ چکی ہیں انیشیلی سردیوں کا آگا سو چکا ہے تو یہاں ہو گئی تھی اس صبح اور ریکس پاس ریڈی کرنے کے لیے ہم کی چنل موجود ہیں بریٹ میں نے ٹوست کر لی تھی اور بہت دل چاہ رہا تھا اوملیٹ کھانے کا ویجیٹیبل اوملیٹ کھانے کا تو یہاں پہ میں نے ویجیٹیبل اوملیٹ پرپیر کیا جس کے اندر میں نے اونینز ٹومیٹوز گرین چیلیز کورینڈر ہری مرچے ہری دنیا یہ سب ایڈ کر کر بہت ہی مزیدار اوملیٹ بنا تھا اور اگر آپ کو یہ ریسیپی چاہیے تو یہ ریسیپی میں نے اپلوڈ کر دی ہے اپنے چینل پہ میں لنکھ ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں اور بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرا ایگ اوملیٹ بلکل ریڈی ہے اس کے ساتھ میں نے پراتے بنایتے ایگ اوملیٹ نہ ہو اور پراتے نہ ہو تو جمتا نہیں ہے تو یہاں پر میں نے اوملیٹ بنایا تھا اور اوملیٹ کے ساتھ میں نے پراتے بنایا تھے اور یہ بلکل ریڈی ہے اوملیٹ اس کے بعد آج کا دن بہت زیادہ بیزی تھا کیونکہ مجھے لانڈری بھی کرنی تھی تو یہاں پر ہماری دھنوں سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس میں کپڑے واش ہو رہے ہیں دن میں بنایا تھا میں نے تکاپ لاؤ جو کہ بہت جلد میں ریسیپی اپلوڈ کروں گی اور شام کا وقت ہو گیا تھا اور ماشاء اللہ یہاں پر شام بھی بہت اچھی لگنے لگی ہے کیونکہ ہوا اچھی چل رہی ہوتی ہے تھنڈی ورنہ یہاں پر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ آپ فائف منٹ کے لئے بھی ونڈو پر کھڑے نہیں ہو سکتے یہاں میرا بیٹا بوٹل چیلنج کر رہا تھا اور اسے بہت مزہ آتا ہے ایسے سٹوپڈہ کھڑے کرنے میں خیر یہاں پر میں آج آپ کو بتانے والی ہوں لچھے دار پراتھا لچھے دار پراتھے کی ریسیپی شیئر کروں گی اور یہاں میں نے میدہ لے لیا ہے چینی لے لیا ہے نمک لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ گھی ایٹ کر دیا ہے گھی نہیں ہے تو آئل ایٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اچھے سے اسے میں گھون لوں گی پانی کی مدد سے اور گھون کر پھر میں اسے تقریباً آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک اسے چھوڑ دوں گی تاکہ ہمارا آٹا بہت اچھے سے بن جائے تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بول لے لوں گی آٹے کی اور اس کے بعد میں اس کو بے لوں گی تاکہ میں اس پیڑا بنا سکوں اور یہاں پہ میں نے بیل لیا ہے لمبائی میں بیلیں گے اور اس کے بعد میں اسے گھی سے لیئرنگ کروں گی اور اسے ہاف کر لیں گے اس طرح سے اسے ہاف کرنے کے بعد نائف کی ذریعے سے یا کٹر کی ذریعے سے آپ اسے اس میں اس طریقے سے کٹ سیٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے پھر سے اوپن کریں گے ہم یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو پرت ہوگی جو اس میں لچھے بنیں گے وہ بہت سارے بنیں گے ایک طرف سے زیادہ رکھیں گے اور ایک طرف سے کم رکھیں گے اور اس کو اس کے اوپر رکھ کر تو یہاں پر ہمارا ایک پیڑا بلکل ریڈی ہے اور اس کے بعد میں نے یہ سیکنڈ بنایا تھا آپ اس اسٹائل سے بھی بنا سکتے ہیں اس اسٹائل سے بھی بنا سکتے ہیں ڈیپینڈس کے آپ کو کونسا ایزی لگتا ہے تو یہاں پر میرے بولز تیار ہیں اور اس کے بعد میں بیلنا شروع کروں گی یہاں دیکھیں کتا گریسی ہو رہا ہے نیچے کیونکہ گھی بھی ہے اور پھر وہ آٹا بھی ہے تو اس طرح سے بہت زیادہ گریسی لگ رہا ہے سکرین پر اور اس کے بعد ہم نے بنا لیا تھا پراتا بیل لیا تھا اور طوے پر ڈال دیا ہے اچھے سے پہلے سیکھ لیں گے اس کے بعد گھی ایٹ کریں گے کچھی روٹی پہ پراتے سائی نہیں ہی بنتے ہیں یہاں پہ میں نے گھی ایٹ کر دیا ہے اسے پھر سے ہم ٹرن کریں گے اور میڈیم فلم پہ اچھے سے کوک کریں گے تاکہ یہ پرات بھی اس کے اچھے سے بن جائے اور یہ ویل کوک ہو جائے دیکھئے یہ بلکل پرپیر ہے اس کے ساتھ میں نے کڑائی بنائی تھی چکن کی پرانٹھوں کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ چائے بھی انجوائے کر سکتے ہیں میں ویسے تو کوشش ہی کرتی ہوں کہ جب میں پرات والے پراتے بناتی ہوں تو میں چائے کے ساتھ اسے انجوائے کرتی ہوں اور یہاں پہ دو چمچوں کی ذریعے سے اس کے پرات ہم کھول لیں گے اور ویسے تو میں آپ کو شو کرانے کیلئے اس طرح سے کر رہی ہوں مرنہ تو یہ جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں یہ خود ہی اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے بلکل تیار ہیں لچھے دار پراتے ایک طرف میں نے بہت اچھے سے گھی سے سیکھا ہے اور ایک طرف بلکل لائٹ رکھا ہے کیونکہ میں زیادہ گھی پراتوں پہ اچھا نہیں لگتا بہت زیادہ oily ہو جاتا ہے اور it is not healthy for the health too تو یہاں پہ ہمارے پراتے ریڈی ہیں اور دیکھیں کتنے اچھے سے اس کے پرات بنی ہیں اور لیئرز بنی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنے اچھے سے بنے تھے اور کتنے ہارڈ اور کرسپی بنے تھے کافی گرم تھے لیکن ویڈیو کے لئے ہمیں یہ کرنا سلوری تھا اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر باہر ڈرائیف پہ نکل گئے تھے کچھ لوکیشنز ایسی آتی ہیں جن کو کیپچر کرنا بنتا ہے تو یہ راستے میں ایک لوکیشن آئی تھی تو میں نے کہا کیوں نے کیپچر کر لیا جائے تو چلیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ام بھی امان اللہ موسیقی